بھارت کی مضبوط لابنگ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اس بار بھی وائٹ لسٹ میں آنے میں ناکام ہو گیا اب یہ نیا چھے نکاتی پلان دے دیے گیا ہے اس پر عمل درامت کا ٹائم حماد حضر صاحب ایک سال دے رہے ہیں اس کا مطلب اکتوبر میں جو اگلی بار ریوی ہوگا اس میں ہی پاکستان گریڈ لسٹ میں برقرار رہے گا پھر ابھی اگلے ایک سال تک کوئی امید نہیں ہے وائٹ لسٹ میں آنے کی ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کی وجہ سے نہیں ہے یہ زیادہ امریکہ کی وجہ سے جہن دوستو دنیا بر میں ٹائر فنڈنگ پر نظر رکھنے والی سنسطہ فائننشل ایکشن ٹاس فورس ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے شکویوار کو ہی ایف ایٹی ایف کی بیٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی پاکستان گریڈ لسٹ میں ہی رہے گا کیونکہ اس نے صحیح اتراسٹ کی اور سے چینیت آتنگی سموہ کے نیتاؤں اور کمانڈروں کے خلاف پیاب جانچ نہیں کی ہے اس کے علاوہ ان کے خلاف مقدم میں چلانے میں بھی بھول رہا ہے جس وجہ سے اسے گریڈ لسٹ سے نکالا نہیں جا سکتا ہے پاکستان اس لسٹ میں دوائر 18 سے کبجہ جمع ہوئے ہیں کورونا مہماری کے چلتے اس بار ایف ایٹی ایف کے بیٹک ورچول طریقے سے بلائی گئی تھی جو پانچ دنوں تک چلی اس کے سماپن کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو ابھی گریڈ لسٹ میں رکھا جائے حالانکہ ایف ایٹی ایف نے یہ بھی ہوا نا کی منی لانڈرنگ اور آتنگی فنڈنگ سے جوڑی جو کارے جو جنا پاکستان کو دی گئی تھی اس میں سے ایک کو چھوڑ کے باگی سبھی 26 بندوں پر عمل ہوا ہے بیٹک کے دوران ٹاس فورس نے کہا کہ ایف ایٹی ایف چاہتا ہے کہ پاکستان آتنگ ہوا کے خلاف کاروائی کو جاری رکھے ساتھ ہی جن آتنگ کی سموہوں کے نیتا اور کمانڈروں کو یون نے چینیت کیا ہے اس پر مقادمہ چلائے جائے مشرشکیوں کے مطابق جو ایک بندوں پاکستان نے چھوڑا ہے وہ سب سے مہدبور تھا اسے کی تہت تالیبان حکانی نیڈورک لشکر جیشہ محمد جماعتود دعویٰ الکایدہ اور اسلامیک سٹیٹ کے ٹاپ کمانڈروں پر کاروائی کی جانی تھی لیکن پاکستان اس سے بچ نکلا اس کے چلتے اس کا گریلیسٹ سے باہر نہیں نکالا گیا ہے گریلیسٹ کا مطلب کیا ہے درسل انتراشتے مدرکوش یعنی آئی ایم ایف وش بینک اور یوروپی سنگ سے ہر دیش کو آرثک مدد دی جاتی ہے ساتھی یہ سنشچت کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ان کی طرف سے دیا گیا پیسہ ہے وہ اچھے کام میں لگ خرچ کیا جائے لیکن پاکستان جیسے دیش اس کا استعمال آتنگی قطعہ دیوں میں کرتے ہیں ایسے میں ان کے لیے گریلیسٹ تیار کی گئی ہے اب ویلیسٹ سے برکار رہنے پر پاک کو ہر تک مدد کافی ہر تک بند ہو جائے گی حریم خالیلو دی صاحب اس کا مطلب کہ یہ بھارت کی مضبوط لابنگ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اس بار بھی وائٹ لسٹ میں آنے میں ناکام ہو گیا اب یہ نیا چھے نکاتی پلان دے دیے گیا ہے اس پر عمل درامت کا ٹائم حماد حضرت صاحب ایک سال دے رہے ہیں اس کا مطلب اکتوبر میں جو اگلی بار ریویو ہوگا اس میں ہی پاکستان گریلیسٹ میں برقرار رہے گا پھر ابھی اگلے ایک سال تک کوئی امید نہیں ہے بھائٹ لسٹ میں آنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ حیرت ہوئی ہے نہیں حیرت تو تب ہوتی ہے اگر ہم گریلیسٹ سے نکل جاتے ہیں کیونکہ جتنے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک پولٹیکل ٹول ہے اور ہم کہتے رہے ہیں یہ کوئی ایک آدھ انیلیسٹ نہیں کافی سارے لوگ یہ کہتے رہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو کام ایف ایٹی ایف کہہ رہے ہیں وہ تمام کے تمام تقریباً تمام کے تمام ہمارے اپنے فائدے میں ہیں بہو کہ کچھ ایسے بھی ہیں جس میں اوور بورڈ ہمیں جانے کیلئے کہا گیا ہے ان کا میں چند لے کا ذکر بھی کر دوں گا تو اس لحاظ سے یہ جو آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کی وجہ سے نہیں ہے یہ زیادہ امریکہ کی وجہ سے ہے اور اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں نام لینے امریکہ اور ہندوستان میں ویسے بھی سٹریجیک الائنس ہے اور حالی میں آپ نے ایسی باتیں کچھ کی ہیں جس سے امریکہ بہادر بہت ناراض ہے اور وہ جب تک ناراض ہے آپ گریلس سے نہیں بے شک آپ ستائیس کے بجائے ان کے پچاس پانٹ پورے کر دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پروسیکوشن کا نظام ٹھیک کریں جو کہ صحیح بات ہے انویسٹیگیشن پروسیکوشن کا ٹھیک کریں لیکن پھر ہم گنوا دیتے ہیں ان کو کم از کم پچی سے تیس ملک جن کا پروسیکوشن اور انویسٹیگیشن کا نظام ہم سے بھی بھرا ہے وہ کونسی لسٹ میں ہیں اس کے بعد حالی میں جب یورینیم پکڑا گیا بھارت میں اور یہ دوسری دو تو ابھی واقعات ہوئے ہیں میرے خیال پانچ سی واقعات ہو چکے ہیں اور اس سب کا تعلق بلیک مارکٹ سے ہوتا ہے صاحب در ہے کہ یہ عام کاروبار نہیں ہوتا تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ان کو آپ نے کونسی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور یہ صاحب اس پر تفسر کر دیں اور یہ صاحب یہ پھر گریر لسٹ سے نکلنے کے لیے جس طرح نایم لودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پچاس پوائنٹ بھی عمل کر دیں لیکن جب تک آپ کے تعلقات بھارت اور امریکہ سے اچھی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ نہیں نکل سکتے اس سے تو پھر یہ کیا واقعی شاہ محمود قریشی صاحب جو اس میں ایک سیاسی انگل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی سیاست ہوئی ہے سیاست کے تحت پاکستان کو گریر لسٹ میں برقرار رکھا جا رہا ہے دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ جتنی جہالت کے ساتھ فیٹف پہ گفتگو ہوئی ہے پاکستان کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر کبھی اس کا سٹرکچر پڑے کہ جی سیون نے ایک مانٹری باڈی کام کی اپنے مفاہدات کے حصول کے لیے اور انیس سوچھا سیس تاسی میں پھر اس کے ساتھ اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا اس کا کوئی کمپلائنس میکنزم ہی نہیں ہے رکمنڈیٹری باڈی ہے میں فروری دوزار چار میں اس نے فورٹی رکمنڈیشن دی تھی ایوری انڈیپنڈنٹ کنٹری کن ریفیوز بڑی میں واضح بات کرو کوئی کمپلائنس نہ کرتے ہیں ساتھ لوگوں کا ایک گروپ ہے جی سیون کا جس نے اپنی ایک انجیو ٹائپ چیز کھڑی کی ہوئی ہے اس نے اپنے ساتھ ایکنومک سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کو لگی نسی کیا ہوا ہے سینکشن لگانا ملکوں کا اپنا مسئلہ رہا ہے امریکہ لگاتا رہا ہے یورپ ایران کے پر کہتا ہے ہم نہیں لیتے ہیں جو تم جو ہنم میں جاؤ انڈیا تیل خریدتا ہے جو مرٹیوں کو کرتا ہے کرتے رہا مسئلہ سراج یہ ہے کہ ہماری حکمرانوں کا فائدہ تھا اس کے سیٹ وہ لوگوں کا گلہ کاٹتے تھے وہ جس کو چاہتے تھے زبا کرتے تھے جس کو چاہتے تھے پکڑتے تھے جس کو چاہتے تھے جیف اپنا اس کے اندر شیڈور فور میں ڈالتے تھے جو مرٹی کرتے تھے اور ساتھ ان کو ڈرائی بھی ہوا تھا ہو 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 ٹرررزم نیکٹا فلانا فلانا یہ وہ بھائی مجھے بتاؤ اس کا نقصان کیا ہے سوائے اس ایک نقصان کے کہ جب آپ کو اگر بہت زیادہ اس بلیک رس نے بھی چلے جائے تو آپ جو ہے وہ آپ کی ایل سیز کھلتے کھلاتے وقت وہ دو ڈائیٹ نہیں ملنے کی ایک ڈیلے ہو جائے گی اگر آپ نے کوئی ڈیل کی ہوئی ہے یا آپ جو ہے جب اس کے جب کسی آپ کا پیرس کے کلپ کے اندر آپ کے لونز کا کوئی مسئلہ بن جائے گا وہ آپ ویسے نراض ہوں کے سوگے اس کا کوئی ایسیٹیف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم نے جانبوجھ کے اس کو ایک عزتی ایک مقام کیا ایک سطح دی پولیٹیکل پرائیٹسکورگنگ کی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا پورے پورے پنچالیس صفحے کا میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اس کے پورے پورے بائی لاس لے کے اب بھی تک کوئی اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ اس کی ریکمنڈیشنز کو اقوام متحدہ یا اس کی زیلی ارگنیزیشن کسی مقام پہ لاکے ڈسکس کر کے اس کو ایمپلیمنٹین بڈی کے طرح پر ایکسیپ کر لے